تمیلاڈو کے چیرنہی میں 535 کروڑ روپے کی نگدی لے کر جارہا ہٹ ٹرک راستے میں خراب ہو گیا اس معاملے کی سوچنا کرومپیٹ پولیس کو بدوار کو ملی تو ترند پولیس ادھکاری موقع پر پہنچ گئے پولیس کے پاس جو کول آئے اس میں دعویٰ کیا گیا کہ 535 کروڑ روپے نگد لے کر جارہا ہے ایک بہان بلوپرم کی اور راستے میں خراب ہوا ہے اس کے لئے پولیس فرکشا کی ضرورت ہے معاملے کی سوچنا ملنے کے بعد کرومپیٹ پولیس ترند موقع پر پہنچ گئی پولیس نے دیکھا کہ موقع پر ایک ٹرک کھڑا ہے اس دوران پولیس نے پورے معاملے کی چانبین کی اور باہر میں موقع پر موجود لوگوں سے پورے معاملے کی جانکاری نہیں ٹرکوں کے اس پاس پولیس پہنچی تو لوگ بھی اپنا اپنا انمان لگانے لگے سڑک پر لوگوں کی بھیڑ جھٹنے لگی موقع پر تامورم کے سہایہ کا آئیوکت شریع نواز بھی پولیس ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے انہیں بتایا گیا کہ دو ٹرک شہنائی سے بارتی ریزر بینک یعنی آر بی آئی کا کیش لے کر جا رہے تھے اس بیچ راستے میں ایک ٹرک کا ایک انجن خراب ہو گیا اس بارے میں آس پاس کافی بھیڑ جمع ہونے لگی اس دوران روڈ پر یا تیاد بہت دھیمی گتی سے چلتا رہا بتایا جا رہا ہے کہ ٹرک سے دوہا نکلنے لگا تھا اس کے بعد جانچ کی گئی تو پتا چلا کہ انجن میں خرابی آ گئی ہے دونوں ٹرکوں کے آس پاس کافی بھیڑ کی موجود کی دیکھ پولیس ٹرنت دونوں ٹرکوں کو نزدیک کے ایک پریسر میں لے گئی اس دوران ٹرک کے انجن کی مرمت کرنے کے لیے میکینک کو بلائے گیا لیکن ٹرک کو ٹھیک نہیں کیا جا سکا انت میں دونوں ٹرکوں کو دوسرے باہر کی مدد سے باپس کیج کر آر بی آئی کے پاس بھیجنے کا کام شروع ہوا اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں